موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے مدسرہ اثر سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے اتحادی حکومت آم آدمی کو ریلیف کی فراہمی اور غیر ملکی ذر مبادلہ کی بچت کے لیے قابل تجدید توانائی پر منتقل ہونے کے ذرائع مطارف کروا رہی ہے سردر اور وزیراعظم نے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کی تعریف کرتے ہوئے ملک سے دہشتگردی کے خاتمے کے عظم کا اظہار کیا ہے وزیراعظم نے پاکستان میں سلاب زدگان کے لیے امداد فراہم کرنے پر یو اے سیٹ کا شکریہ ادا کیا ہے پاکستان نے افغان حکام پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں طالبات کے لیے یونیورسٹی اور آلہ تعلیم پر پابندی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے پاکستان اور سعودی عرب نے کرنسی اور منشیات کی سمگلنگ کی محسر روک تھام کے لیے خفیہ اطلاعات پر مبنی معلومات کے تبادلے پر اتفاق کیا ہے نام ورشائر اور پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندری کی آج چالیسویں برسی منائی جا رہی ہے اور اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت قابل تجدید توانائی پر منتقلی کے لیے اس کے مختلف ذرائع متعارف کرا رہی ہے جو توانائی کے تحفظ کے لیے اہم ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس کا مقصد علاقائی وسائل پر ہمارے انحصار کو بتدریج فروغ دینا ہے کیونکہ اس سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا اور قیمتی ذرہ مبادلہ کی بجت ہوگی وزیراعظم نے کہا کہ وفاقی قابینا توانائی کی بجت کے منصوبے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے جس کی منظوری صوبوں سے مشاورت کے بعد دی جائے گی انہوں نے کہا کہ اس پر موثر عمل درامت سے قیمتی وسائل کی بجت ہوگی اور توانائی کے بہران پر قابو پانے میں مدد ملے گی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشتگردی میں دوبارہ تیزی ملک کی سلامتی کے لیے نیا خطرہ ہے تاہم ہماری بہادر مسلحف واج اس خطرے سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں ایک ٹویٹ میں انہوں نے بنو آپریشن میں حصہ لینے والے دھرتی کے بہادر سپوتوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور اللہ سے شہداء کی قربانیت کی قبولیت کے لیے دعا کی وزیراعظم نے روان سال آنے والے سلاب کے حوالے سے بحالی تعمیر نور موسمیاتی تبدیلی سے نابردازمہ ہونے کے منصوبے کا آغاز کیا ہے منصوبہ بندی کے وزیر حیثن اقبال نے وزیراعظم سے ملاقات کی اور انہیں اس رپورٹ کا مساویدہ پیش کیا وزیراعظم شہباز شریف آج خیرپور سیندھ کا دورہ کریں گے جس میں وہ سوبے کے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کی کارروائیوں کا جائزہ لیں گے وزیراعظم خیرپور کے سلاب زدگان کے بحالی کے عمل کا جائزہ لیں گے اور سلاب زدگان سے ملاقات بھی کریں گے وزیراعظم کو سوبے میں سلاب زدگان کی بحالی کے لیے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف نے مسلح حملہ آوروں کے طرف سے انکر پرسن شفا یوسف زئی کے گھر میں داخل ہو کر ملازمین کو زدوکوب کرنے کے واقعے کی شدید مضمت کرتے ہوئے اسلام آباد پولیس کی انسپیکٹر جنرل سے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی ہے ایک ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجی ہے انہوں نے اس واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے ملانے کی ہدایت کی وزیراعظم نے شفا یوسف زئی اور ان کے والدین سے یک جہتی کا اظہار کیا قومی اسیمبلی گرکان حامید حمید رانہ مبشر اقبال اور راو محمد اجمل نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقاتیں کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا سہدر ڈاکٹر عارف علوی نے بنو میں دہشتگردوں کے خلاف کامیاب کا روائی پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کرتے ہوئے ملک سے دہشتگردی کے خاتمے کے عظم کا اظہار کیا ہے ایک بیان میں انہوں نے اس کامیابی کو مسلحف آج کی پیشہ ورانہ مہارت اور دہشتگردی کے خلاف غیر متزلزل عظم کا نتیجہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ پورے قوم دہشتگردوں کے خلاف کار روائی میں اپنی بہادر مسلحف آج کے ساتھ کھڑی ہے صدر عارف علوی نے کار روائی میں شہید ہونے والے مسلحف آج کے حکام کو خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے زخمیوں کی جل سے ہجابی کے لئے دعا کی وزیر خارجہ بلاول پھٹو زرداری نے واشنٹن میں امریکہ کے بین الاقوامی ترقی کے ادارے کے منتظم سمانتہ پاور سے ملاقات کی وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں پاکستان میں سلاب زدگان کی فوری مدد کے لئے سمانتہ پاور کا شکریہ ادا کیا انہوں نے نو کروڑ ستر لاکھ امریکی ڈالر کی امداد پر ادارے کو سراہا انہوں نے پاکستان میں سلاب زدگان کی بحالی اور تعمیر نو کے لئے طویل مددی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پاکستان نے افغان حکام پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان میں طالبات کے لئے یونیورسٹی اور اعلیٰ تعلیم پر پابندی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے دفتر خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کو یہ جان کر مایوسی ہوئی ہے کہ افغانستان میں خواتین کی یونیورسٹی اور اعلیٰ تعلیم پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے دفتر خارجہ نے کہا کہ اس حوالے سے پاکستان کا موقف واضح اور دو ٹوک ہے پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تعلیم ہر مرد اور عورت کا بنیادی حق ہے پاکستان اور سعودی عرب نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر معلومات کے ذریعے کرنسی اور منشاہ سمگلنگ کے ناسور کے خاتمے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق رہے سعودی عرب کے محکمہ انصداد منشاہات کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل محمد بن سعید القرنی اور پاکستان کے محکمہ کسٹم انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل فیض احمد چڈھر کے درمیان کسٹم ہیڈکوارٹر اسلام آباد میں ہوا سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان منشاہات نشاور ادویات اور کیمیائی مواد کی سمگلنگ کی روک تھام سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دے کر منشاہات کی سمگلنگ کے ناسور پر بہترین طور پر قابو پایا جا سکتا ہے پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ اس آگڈار سے ملاقات کی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور مالی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ کئی ملک چین پاکستان اقتصادی رہداری کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو کہ ایک تقدیر بدلنے والا منصوبہ ہے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم میں جدید دور کے چیلنجوں سے آسانی سے نمٹنی کی صلاحیت موجود ہے احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے دور حکومت میں گیارہ سو میگا وارڈ پجلی نیشنل گریڈ میں شامل کی گلگت پلتستان کے چیف الیکشن کمیشنر راجہ شہباز خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی فیرستگوں کی درستگی اور انہیں اپ ڈیٹ کرنے کے حوالے سے گھر گھر تصدیق کے عمل کی مہم کا آغاز کیا ہے انہوں نے گلگت میں ذرائع بلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس مقصد کے لیے مختلف شعبوں کے تیرہ سو سرکاری ملازمین مقرر کیے گئے ہیں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے کہا ہے کہ سعودی رب ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے حوالے سے دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہے امان میں دوسری بغداد کانفرنس کے موقع پر ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنس دوسرے ملکوں بالخصوص قطر، رومان، عراق اور قویت کے وزرائے خارجہ کے ساتھ دوستانہ باتچیت کا ذریعہ تھی کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ نرندر موڈی کی ذرے قیادت فستائی بھارتی حکومت بھارت کے غیر قانونی ذرے قبضہ جمعہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کرنے میں مصروف ہے انہوں نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ موڈی ایک قصاب ہے جس نے مقبوضہ کشمیر کو ایک مقتل میں تبدیل کر دیا ہے جہاں بھارتی فوج بے درتی سے بے گناہ کشمیریوں کو قتل کر رہی ہے ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جمعہ کشمیر شاہ کے رہنما محمد سلطان بٹ نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ خطے میں ریاستی دہشتگردی بند کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے عامی ترانے کے خالق نامور شائر اور شاہنامہ اسلام کے مصنیف حفیظ جالندری کی چالیسویں برسی آج منائی جا رہی ہے وہ چودہ جنوری انیس سو میں ہندوستان کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی آزادی کے بعد انہوں نے لاہور ہجرت کی حفیظ جالندری نے کشمیری ترانہ وطن ہمارا آزاد کشمیر بھی لکھا انہوں نے انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ کے دوران کئی جنگی ترانے لکھے پاکستان کے لیے ان کی عدبی اور قومی خدمات پر حکومت نے حفیظ جالندری کو حلال امتیاز اور تمغی حسن کارکردگی سے نوازا حفیظ جالندری کا آج ہی کے دن انیس سو بیاسی میں بیاسی سال کی عمر میں انتقال ہوا ریڈیو پاکستان آج شام چار پشکر پانچ منٹ پر اپنے قومی نشراتی رابطے پر قومی ترانے کے شاعر حفیظ جالندری کی برسی کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا اور اب موسم محکم موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا پنجاب کے میدان علاقوں خیبر پختونخواہ اور بالائی سن میں رات اور صبح کے عوقات میں شدید دھن چھائی رہے گی آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد بیس ڈگری سینٹی گریٹ لاہور سترہ کراچی اٹھائیس پشاور اٹھارہ کوئٹہ اور مری گیارہ گلگت چودہ مزفر آباد پندرہ سری نگرات جمہو انیس اور لی منفی ایک ڈگری سینٹی گریٹ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے